پانی تیرے چشموں کا اُبلتا ہوا سیماب اے وادی اللولاب اے وادی اللولاب یہ کلام ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا وادی اللولاب کے متعلق اسلام علیکم اے وادی اللولاب کو ایکسپلور کرنے کی نومبر کی 26 تاریخ ہے ٹھنڈ بہت زیادہ ہے کبڑے اچھے سے لگائے ہیں یہ والی سیریز جو ہے لگتا ہے مجھے کہ بہت سارے اپسوڈز میں بنے گی آج تک میں نے آپ کے ساتھ لولاب ویلی کو شیئر نہیں کیا ہے آج میری کوشش یہ رہے گی کہ جو وادی اللولاب آپ نے آج تک نہ اس چینل پہ نہ کسی اور چینل پہ دیکھا ہوگا وہ والی وادی اللولاب آپ کے ساتھ شیئر کریں لگاتے ہیں گیرز ملتے سیدھے موٹس ایک بے ویلکم بیک فیلال ہمارے پاس فیول کم ہے فیول کو ٹاپ اپ کرتے ہیں جنید بہت چکا ہے پیٹرلوں کے پاس اس کے بعد ہم اپنی جرنی جو ہے وہ سٹارٹ کرنے گے بھائی دیوے یہ اپنے بھانڈی پورا کا سمجھو ایک بائی پاس ہے مارکٹ یہاں نیچے سے ہے یہ روڈ نہ سکیپ کرتا ہے مارکٹ کو اور سرین اگر کی طرف چلا جاتا ہے یہ پتا نہیں گیرز لگا کہ ہم لوگ جب نکلتے ہیں تو لوگ سائیڈ کیوں نہیں دیتے اس کا فنڈا آج تک سمجھ نہیں آیا مجبور کرتے ہیں یار تیز جلنے پہ تو نکل چکے ہم یہاں سے ابھی لولا بیلی کی طرف فرس ٹاف ہمارا انشاءاللہ ہوگا کپوارا میں میں نے چاہتا کہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہو جائے کیونکہ آج سردیوں کا موسم چل رہا ہے دن بہت چھوٹے ہیں پہ دیکھو جی انہوں نے اپنے مال سٹونز نا کرس کر لیا کمپلیٹ کر لیا ساری ایکسیڈنٹل بائکس ہیں ابھی ان کو سکراب میں لیا جا رہا ہے ان کی بھی اپنی ہسٹری ہوگی ان کی بھی اپنی جنری ہوگی تو یہی ہے لائف آج پہلی بار اپنے پارٹر کے ساتھ جا رہا ہوں اتنی دور نائٹ سٹے کے لیے خوب کی سب انشاءاللہ صحیح ہو دیکھو جی اگر بانڈی پورا لوزاب پروجیکٹ نہ سکسسپل ہوا ہوتا تو ہم یہاں سے جاتے صرف 20-20 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا انفورچنیٹلی وہ پروجیکٹ کئی دہائیوں سے ایسے ہی پڑا ہے بات انشاءاللہ ہوب کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں آپ کو وہ والا روٹ ضرور دکھائیں گے بائک پہ نہیں سہی ٹریک کر کے انشاءاللہ آج ہم کبارہ کے لیے بہت پرانا فیموس روٹ جو ہے اس کو لینے جا رہے ہیں بسکلی کیا تھا کہ وہ روٹ تھوڑا خراب تھا جس کی وجہ سے ہر کوئی وہاں سے ٹراؤل کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا آج انشاءاللہ ہم لوگ اسی روٹ کو فالو کریں گے بائزہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہم لوگ سنگری کو سکپ کریں گے اور زور والے سائیڈ سے نکلیں گے آہا آج اس میں آپ کو زور کے سینز دکھائیں گے اور یہ دیکھیں زرہ چناٹری کے پتھے گی رہے ہیں کیا کلر زہ رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت فیل دیکھے زرہ آمیزنگ اور یہ ہے یہاں تک بولر کا آنا ایڈیا ای ہوپ میرے ساتھ جو ایڈیم ہے یہ اس نا جگہ کو اس ایڈیا کو انجوائی کریں گے جیسے کہ ابھی ہم لوگ بیچ پہ رائیڈ کر رہے ہیں سینز دیکھے زرہ کمال کے خوبصورت لوگ مشغول ہیں اپنے کام میں آہ لبلی لبلی آسوم تھوڑا سا ٹائم ہم نے یہاں پہ سپینڈ کیا اور اپنی ٹیم جو ساتھ ہیں نا ان کو تھوڑے سے بیوٹفول بیوٹفول ویوز دکھائے انہوں نے فوٹوز وگرہ لے لئے اور بہر بہر وہاں اوپر ہے حضرت بابا شکر دین رحمت اللہ علی کی زیارت ٹائم ہوگا ہے ساڑھے بارہ آلیڈی صبح لیٹ نکل چکے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم نا اچھا کاسا ایریا پھر کور نہیں کر سکیں گے تو بہتر ہے کہ ہم لوگ پہلے کوپورا ہی پہن جائیں گے وہاں لنچ نچ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم لولا ویلی کی طرف اپنی جنی جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے یہ ہے جی زر جس کو کہتے ہیں لوکل نام سے یہ ہے سنگری جس کو ہم نے ابھی سکپ کیا ہے اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں وٹلپ یہیں آگے سے ہم نے لینا ہے رائٹ جو میں روٹ کی بات کر رہا تھا وہ روٹ فیمس ہے چت کاکن باغ کر کے آج تو یہاں پہ میکڈم گرا ہے that's a good thing خوب کی سارے والے پیچ میں ہمیں میکڈم ہی ملے یہ ہے جی وٹلپ کا مارکٹ اندرونی مارکٹ ارے یہ روڈ تو واقعی میں بہت اچھا ہو گیا ہے آج یہ میکڈم آئیزیشن ہو گئی ہے اس میں تو اگر آپ بانڈیپورا کپوارا جو ہے نا ڈراؤل کرنا چاہتے ہو تو یہ روڈ آج میں ریکمڈ کرتا ہوں یہاں سے جاتے ہیں تجر شریف اور جو حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علی کا پائداشی مقام ہے وہاں ان کے والدین بھی دفن ہیں آگے جا کے تجر شریف کی نا ایک زیارت ہے یہ ہے جی تجر شریف کا نا مین مارکٹ یہاں پہ بس ٹھینڈ اور یہاں سے جاتے زیارت شریف آگے سیدھے لینا ہم نے سیدھے 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 یہی ہے یہی ہے چلیں جی چتکاک کا باغ ہم نے ختم کر لیا یہ والا پیچ اور یہ جی آگیا گیا ہمارا ہائیوے سری نگر کوپورا ہائیوے سو لیت سٹارٹ اور جرنی ٹورڈز کوپورا آن دس ہائیوے ابھی تک ہم ہیں ڈسٹرک بارہ مولا میں اور یہاں سے جی ہو گیا سٹارٹ ڈسٹرک بارہ اور سواغت ہے ایسے فالثین کچھرے سے یاد کرو جی سادنا کا پہلا اپسوڈ جہاں میں نے کہا تھا اسی جگہ میں نے کہا تھا کہ لولا بیلی کو انشاءاللہ ایک دن کر لیں گے ایکسپلور اور فائنلی آج وہ ٹائب آ چکا ہے ایک بچ کا دس میٹھ ہو چکے اور ہم لوگیں جائے کرتے کرتے جا رہے ہیں ہم لوگ دنچ وغیرہ کرتے ہیں ہم لوگ دنچ وغیرہ کرتے ہیں کوپورا بھی بارہ کلومیٹر دور ہے اور میں سیڈل کر کے انجوائی کر رہا ہوں بیوز کو کمال کی بیوز کو ہا 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 کنڈی کے لیے یا تو یہاں سے یا آگے جا کے کہیں سے ایدھر رائٹ کی طرف سے نکلتے ہیں کنڈی کوپورا ہم لوگ جی کوپورا سے صرف سات کلومیٹر دور ہے اور یہ جو ایریا آپ کو دیکھتا ہے یہ درگمولا کا اس کے دو انٹرنس ہے ایک تو یہاں آگے جا کے رائٹ اور دوسرا درگمولا چوک وہاں سے پھر جا سکتے ہیں اس والے ایریا کو اسی سائیڈ میں حضرت شاہ علی رحمت اللہ علی صاحب کی زیارت بھی ہے ایسا میں نے سنا ہے اور اگر درگمولا سے کوئی سبسکرائبر ہے اس کو میری طرف سے سلام تو یہ ہے جی درگمولا کا چوک جو لشان ہوں یہاں سے درگمولا کے لئے جاتے ہیں کپورا بہت ساری چیزوں سے جانا جاتا ہے اسپیشلی جو گیری ہوتی ہے یہاں کی اکروٹوں کی گیری وہ پورے ورلڈ میں مانے جاتے ہیں کپورا کے اور اگر ہم بات کریں گے جو پوری ہسٹری سے بہری پڑی ہے بہت ساری چیزیں جاننے کے لئے وہاں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے کپورا کا مین ٹاؤن جو یہاں سے دکھتا ہے بہت خوبصورت اور بہت امیزنگ دکھتا ہے یہاں پہ ہے کپورا کی جامعہ مسجد جو بہت زیادہ فیمس ہے اور بہت سننے میں آیا بہت خوبصورت ہے تو دیکھیں جی زرہ آپ کا جو ہے انٹرنس کیسا ہے کپورا ڈسٹرک کے لئے ڈسٹرک ہینڈکوارٹر کے لئے آج کلنا پارکنگ کا ایشو ہر جگہ ہے گاڑیاں بہت زیادہ ہو گئی اور راستے جو ہے وہیں ہیں آئیلاو کپورا ٹھیک ہے ہم ہر کشمیر کے کونے کونے سے محبت کرتے ہیں آج ایک چلی سیٹڈی ہے نا اس لئے تھوڑا سا ٹرافک اچھا خاصا مل رہا ہے شام کو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ٹرافک دیکھنے کو ملے گا بیسے آج تو ہم شام کو واپس نہیں آرہے ہم کل انشاءاللہ واپس آرہے اور یہ جو ایریا یہیں کہیں پہ ہے ڈیسی آفیس یہاں کا کپورا کا اگر کسی کو ٹنگڈار بغیرہ جانا ہو ٹیٹوال جانا ہو تو وہیں سے وہ اپنا پرمیشن لے سکتا ہے یہ ہے جی کپورا کا بریج یہاں سے بس ٹینڈ ہے سومو سٹینڈ بغیرہ اور ہم آگے جا کے کہیں رکھتے ہیں کہیں کیا مدللہ کوئی لنچ کے لیے رکھتے ہیں اور راج پیلس کی جہاں لوگ نہ بات کرتے ہیں میرا یہاں کا اچھا ایکسپیریس نہیں ہے زیرو مائلز زیرو مائلز آگے ہے چلو چلو آگے راج پیلس میں ہم نے بنگس کے دن لنچ کیا تھا یہاں میرا تھا یہاں لنچ کرنے کا لیکن اتنا بورسٹ ایکسپیرینس کہنے کی بات ہی نہیں ہے ابھی وہ کھول کے وہ چیزیں میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا ہے میں یہاں دوبارہ کھانا نہیں کھاؤں گا یہاں پر ایک جگہ ہے جی زیرو مائلز کر کے اتنا سارا راش پیچھے چھوڑ دیا یہاں ہے اگر آپ کو ٹنگڈار سادنا ٹیٹوال جانا ہو تو آپ کو لیفٹ سے نکلنا ہے رائٹ کے لئے لولا بیلی اور مچھل یہاں چوک ففوارا کا تاری کی چوک اور ہماری جنرل بھی اسی سائیڈ ویسے ہونے جا رہی ہے لولا بیلیے کتنا بیٹ اللہ 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 طوبہ طوبہ چلیں جی اور ہم نہیں پتا کس سائیڈ سے جانا ہے لکھا ہوگا سیکنڈ فلور چلیں جی ہم نے کر لیا ہے بٹر چکن اور کچھ نان اکچالیس ہو گئے مجھے لگتا ہے گھنٹا ہمیں لگے گا وہاں تک پہنچنے چلیں مرد ، پہلی دسٹینیشن کے لیے آہ جا ہمارا بٹر چکن یہ ہے نان اور اس کو کرتے نہیں ٹرائی کہ ہم ہمارا لنچ ہو چکا ہے اور ابھی ہم تھوڑا یہاں پہ باہر بیٹھ ہیں باہر کے ویوز تھوڑا لے رہے تھے تو مجھے لگتا ہے یہ والا اپسوڈ ہم یہیں پہ end کرتے ہیں ابھی ہماری جرنی جو ہے وہ ورنو کی طرف سٹارٹ ہوگی وہ انشاءالہ دوسرے اپسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا فیلال بلے رہے آپ چینل میں اور انجوائی کیجئے گا